اسلام علیکم اسلام علیکم ہم آج چپٹر نمبر ایک شروع کر لیتے ہیں ایس ہومیوسٹیس دیکھتے ہیں ہومیوسٹیس کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ڈسکس کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ پہلے پیچ پر ایک ڈائیگرام بنایا ہے یہ ڈائیگرام میں یہاں پر ایکسپلین کر دوں گا اور جتنی بھی اس ڈائیگرام کے اندر باتیں میں ایکسپلین کروں گا آلموسٹ کافی ساری کے ساری باتیں وہی میں پھر ٹیکسٹ یا نوٹس کے فارم میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سو آپ لوگ کوشش کر لی کہ سب سے پہلے اس ڈائیگرام کے اندر جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ انڈسٹینڈ کر لی اور اس کے بعد آپ لوگ نوٹس جو ہے اس کو دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اورگینزم نظر آ رہا ہے میں نے صرف ایک مارڈل اورگینزم جو ہے وہ یہاں پر لیا ہے اب جس اورگینزم کی بھی بات کرتے ہیں پلانٹ ہو اینمل ہو فنجائی ہو بیکٹیریا ہو آپ لوگ بولیں گے کہ اس کے دو انوائرمنٹ ہوتے ہیں ایک انوائرمنٹ آپ لوگ بولیں گے کہ ان کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہم بولتے ہیں اس انوائرمنٹ کو جو باڑی کے آوٹ سائٹ پایا جاتا ہے سپوس کرتے ہیں فار وائل کہ اگر میں اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ روم میرا external environment ہے جس روم میں میں بیٹا ہوں یہ میرا external environment ہو گیا یا آپ جس روم میں بیٹے ہیں آپ جس building میں بیٹے ہیں آپ جس area میں بیٹے ہیں یہ آپ کا external environment ہو گیا جو دوسرا environment ہوتا ہے وہ آپ لوگ discuss کریں گے کہ internal environment ہوتا ہے internal environment ہمیشہ inside the body پایا جاتا ہے for example اگر آپ لوگ internal environment کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پر سیلز نظر آ رہے ہیں یہ جو جتنے بھی میں نے سرکلز بنائی ہے یہ اصل میں سیلز ہے اور ان سیلز کے ایراؤنڈ جتنا بھی آپ لوگوں کو سپیس نظر آ رہا ہے یہ گیپ نظر آ رہا ہے اس گیپ کو اس سپیس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم انٹرنل انوائرمنٹ بولتے ہیں سو آپ بول سکتے ہیں کہ انٹرنل انوائرمنٹ جتنے بھی سیلز کے ایراؤنڈ گیپ ہوتا ہے سپیس ہوتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے سو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا چیز ہے اور انٹرنل انوائرمنٹ کیا چیز ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر مسلسل چینجز آتے رہتے ہیں براڈ چینجز یہاں پر آتے رہتے ہیں فار ایکزامپل اگر آپ لوگ اس روم کے اندر بیٹے ہیں تو اس روم کا ٹمپریچر الگ ہے جیسے ہی آپ باہر جائیں گے تو وہاں پر ٹمپریچر الگ ہو جائے گا گر کے باہر چلے جائیں گے تو ٹمپریچر مزید الگ ہو جائے گا کسی اور سیکٹر کسی اور ایریا میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ٹمپریچر الگ ہو جائے گا یہاں اس روم کے اندر لائٹ انٹینسٹی الگ ہے آپ لوگ باہر گر کے جائیں گے تو لائٹ کی انٹینسٹی الگ ہوگی کسی اور ایریا میں جائیں گے تو لائٹ کی انٹینسٹی الگ ہو جائے گی اس روم کے اندر موائسٹر الگ ہے باہر جائیں گے کسی اور سیکٹر میں جائیں گے تو موائسٹر الگ ہو جائیں گے صرف اور صرف ریپیٹڈلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر کیا ہو رہے ہیں براڈ چینجز اکر ہو رہے ہوتے ہیں اب وہ جو براڈ چینجز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس انٹرنل انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اس انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ دونوں کے بیچ میں انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اب اگر اس انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینج آ گیا تو کیا ہوگا ان سیلز کو نقصان ہو جائے گا جتنے بھی آپ لوگوں کو سیلز نظر آ رہے ہیں اس اورگنزم کے باڑی میں یہ حام ہو جائیں گے ان کو نقصان ہو جائے گا کیوں نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے کیمیکل رییکشنز چل رہے ہیں بہت سارے پرادکٹس یہاں پر بن رہے ہیں وہ پرادکٹس سٹیڈی سٹیٹ میں جا رہے ہیں ان کے اندر میکانیزمز ہو رہے ہیں براڈ چینج اس کو ڈائریکٹ ایفیکٹ کر لیتا ہے تو ظاہری سی بات ہی کہ مسئلہ تو ہوگا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ لیونگ ٹنگز کیا کر رہے ہوتے ہیں لیونگ ٹنگز ہمیشہ ہمیشہ اپنے اس انٹرنل انوائرمنٹ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو بھی چلتا رہے لیونگ ٹنگ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر چینج نہ آئے ایسے فینامینا کو ہم کیا بولتے ہیں ہومیو سٹیسز ہم اس کو نام دیتے ہیں تو آج کے بعد اگر ان کے حساب سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہومیو سٹیسز کیا ہوتا ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ لیونگ ٹنگز کا ایک ایسا کیارکٹرسٹک ہوتا ہے جس میں یہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کا خیال رکھتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو بھی چلتا رہے جو بھی چیزیں اس کے اندر ہوتی رہے لیکن انٹرنل انوائرمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا اس فینامینا کو ہم ہومیو سٹیسز نام دیتے ہیں میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون ہومیو سٹیسز کے سارے ایسپیکٹس ڈسکس کر لیتا ہوں آگے ٹاپک انڈرسٹائنڈ کرنے سے پہلے یا نوٹس بنانے سے پہلے آپ لوگ کوشش کر لے اگر ان کیس اس انٹرڈکشن کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن لے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے پھر نوٹس آپ لوگوں دے کے آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے سو دیکھتے ہیں آگے یہاں پر کیا میں نے ڈسکس کیا ہے میں نے لکھا ہے کہ تمام اینیمل کے دو انوائرمنٹ ہوتے ہیں ایک ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جس میں اورگنزم گھومتا پر رہا ہے اور دوسرا انٹرنل انوائرمنٹ ہے جس میں اس اورگنزم کے سیلز ہوتے ہیں یا اس اورگنزم کے ٹیشوز ہیں یہ جتنے بھی سیلز کے ایراؤنڈ آپ لوگوں کو سپیس نظر آ رہا ہے اس کو ہم انٹرنل انوائرمنٹ بولتے ہیں آگے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کنسسٹ آف ویرائنگ کنڈیشن آف ایٹموسفیر میرین اور فریش وارٹر یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ بولیں گے کہ ہم یہاں پر لینڈ کے اوپر موجود ہیں تو ہمارے ایراؤنڈ ایر ہے ایٹموسفیر ہے میرین انوائرمنٹ اگر ان کیس وہاں پر کوئی انوائرمنٹ ہو تو وہ میرین انوائرمنٹ ہوگا اس کا اگر کوئی فریش وارٹر انوائرمنٹ ہوگا اس کا تو آپ بولیں گے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لکھا ہے کہ جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹیشو فلویڈ ہوتا ہے سیلز کے اراؤنڈ جتنا بھی سپیس ہوتا ہے اس کو ہم انٹرنل انوائرمنٹ بولتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ بول رہے ہیں کہ یا تو انٹرسٹیشل فلویڈ موجود ہوگا یا ہم اس کو بولتے ہیں ٹیشو فلویڈ موجود ہوگا سیلز کے اراؤنڈ جتنا بھی فلویڈ موجود ہوتا ہے اس کو ہم انٹرسٹیشل فلویڈ بولتے ہیں and circulating body fluids like limp are plasma and liquid part of blood ٹھیک ہے ڈسکس کیا ہے کہ انٹرنل انوائرمنٹ صرف اور صرف سیلز کے اراؤنڈ یہ ٹیشو فلویڈ نہیں ہے بلڈ بھی ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے لیمف بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے circulating fluids body کے اندر جو بھی ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اصل میں سیل یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سیل کے اراؤنڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلڈ گزر رہا ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ بلڈ کیا ہے یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہی ہو گیا نا میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہومیو سٹیسز is the tendency of an organism or cell to regulate its internal environment such as chemical composition of the body fluid to maintain health and functioning regardless of outside condition definition میں نے لکھا ہے کہ ہومیو سٹیسز living things کی ایک ایسی ability ہے ہومیو سٹیسز living things کا ایک ایسا characteristic ہے جس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ انٹرنل conditions کو maintain کر رہے ہوتے ہیں regardless of outside condition outside جو بھی ہوتا رہے living thing کو انٹرنل انوائرمنٹ کا کیا کرنا پڑے گا وہ خیال رکھنا پڑے گا اور انٹرنل انوائرمنٹ کہا پر body fluids کے اندر body fluids کے اندر اگر وہ ان کی ساری چیزیں maintain کرے گا تو اس بندے کا اس organism کا جو health ہے وہ normal رہے گا ہومیو سٹیسز آپ لوگ بولنگے صرف اور صرف ایک organism ایک level پہ نہیں ہوتا مطلب ایک پورے individual نہیں ہو رہا ہوتا ہر ایک cell آپ لوگ بولنگے یہ بھی خود ہومیو سٹیسز کر رہا ہوتا ہے cell try کر رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اچھے طریقے سے کیا کر دے organized form میں رکھے ان کے اندر changes نہ آئے میں نے آگے ڈسکس کیا ہے کہ in other words it can be defined as protection of internal environment from the harm of fluctuations in external environment دوسرے الفاظ میں ہم بولنگے کہ ہومیو سٹیسز ایک ایسا فینامینا ہے جس میں internal environment کا خیال رکھا جاتا ہے جو external environment کے اندر fluctuations آ رہے ہوتے ہیں changes آ رہے ہوتے ہیں وہ changes سے اپنے آپ کو protect کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو different انداز میں ڈسکس کرنا چاہوں تو میں بولوں گا کہ balance achieve کرنے کو ہومیو سٹیسز بولتے ہیں balance کیسے achieve ہو رہا ہوتا ہے سو آپ لوگ دیکھ لیں کہ باڈی کا temperature maintain کیا جا رہا ہے salt اور water کو maintain کیا جا رہا ہے تو جب بھی ان چیزوں کو maintain کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہومیو سٹیسز ویسے بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں ہومیو کا مطلب ہوتا ہے same سٹیسز کا مطلب بھی ہوتا ہے same ہم بولتے ہیں same conditions باڈی کے اندر جب same conditions maintain ہوتے ہیں میں نے discuss کیا ہے کہ most susceptible components of internal environment that may be affected by the fluctuations in external environment are water solute and temperature ابھی آپ لوگوں نے یہ organism دیکھا تو اس organism کے اندر آپ لوگوں نے cells دیکھے اور پھر آپ لوگوں نے بولا cells کے around internal environment ہے اور باڈی کے باہر جو ہے یہ external environment ہے لکھا ہے external environment کے وہ کون سے factors ہیں جو internal environment کو damage کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ internal environment کے اندر normally جو susceptible چیزے ہیں جس کے اندر changes زیادہ کر ہوتے ہیں water ہے solute ہے اور اس کے ساتھ sat temperature ہے اس میں changes آ رہے ہوتے ہیں یہ problem create کر رہے ہوتے ہیں next discuss کیا ہے کہ there are three aspects of homeostasis آپ لوگ ویسے homeostasis کے بہت سارے examples discuss کریں گے میں بولوں گا pH maintain کرنا بھی homeostasis ہے blood کا pH آپ سب کو بتا ہے 7.3 to 7.4 ہوتا ہے میں بولوں گا blood pressure کو بھی maintain کرنا homeostasis ہے آپ لوگ بولتے ہیں 120 by 80 ہمارا blood pressure رہتا ہے میں بولوں گا co2 کا concentration بھی maintain کرنا homeostasis ہے جو بھی body کے اندر balance کو maintain کیا جاتا ہے اس کو homeostasis بولتے ہیں لیکن ہم نے اس chapter کے اندر discuss کرنے ہیں صرف اور صرف 3 aspects of homeostasis جس میں سے ایک aspect کو ہم بولتے ہیں osmo regulation termo regulation اور excretion تو سب سے پہلے ہم اپنی discussion شروع کر لیتے ہیں osmo regulation کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتا ہے کیسے اکر ہوتا ہے پھر دوسرا portion اس کا ہوگا excretion اس chapter کا پھر تیسرا ہم termo regulation کے حوالے سے discussion کریں گے تو شروع کر لیتے ہیں ہم کیا osmo regulation کے بارے میں سو osmo regulation کے بارے میں میں نے سب سے پہلا point discuss کیا ہے کہ the maintenance of osmotic conditions such as water and salute concentration in body is called osmo regulation آسان الفاظ میں آپ لوگ اس definition کو اگر change کرنا چاہے تو آپ بولیں گے کہ maintenance of salt and water in body fluids is called osmo regulation salt اور water کے maintain کرنے کے process کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم osmo regulation بولتے ہیں balance achieve کرنے کو salt اور water کے حوالے سے اس کو ہم osmo regulation نام دیتے ہیں آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ animals میں either be classified into osmo regulators or osmo conformers with respect to their external environment ہم اس chapter میں صرف اور صرف animals کی بات کریں گے plants کے حوالے سے آپ لوگ already ہیں کس چیز کی بنیاد پر ہے osmo regulation کی بنیاد پر animals کے دو different types ہیں ان دونوں کے بارے میں discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے osmo regulators کو انڈس انڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ those animals that can maintain internal osmotic concentration different from the surrounding medium are called osmo regulators وہ animals جو اپنے environment سے different رہتے ہیں لکھا بھی ہے کہ internal environment کے اندر salt اور water جو ہے وہ ہمیشہ اپنے surrounding سے یا external environment سے ہمیشہ different رکھتے ہیں suppose کرتے ہے فور وائل کہ یہ animal آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اگر ان کی body hypotonic ہے تو ان کا external environment hypotonic ہوگا اگر یہ animal ہے اگر ان کی body hypotonic ہے تو اس کا external environment hypotonic ہوگا اس کا مطلب ہوگا یہ اپنے external environment سے ہمیشہ different رہیں گے میں نے یہاں نوٹ بھی کیا ہے کہ such animals are either hypotonic or hypotonic with respect to their environment اپنے environment سے ہمیشہ کیا رہیں گے different رہیں گے یا تو اس کے اندر salt وغیرہ زیادہ ہوگا یا اس کے اندر آپ سمجھے external environment کے مقابلے میں salt کم ہوگا میں نے نوٹ کیا ہے کہ the examples of these osmo regulators you need to remember are all fresh water animals and most of the marine vertebrates اس کے اوپر آپ لوگ star لگا لیئے پیپر میں آئیں گے fresh water animals بھی osmo regulators ہوتے ہیں اور marine environment میں جو صرف اور vertebrates ہوتے ہیں آپ لوگ بولیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ osmo regulators ہوتے ہیں marine environment mean salt water کے اندر جو پائے جاتے ہیں اور fresh water mean جہاں پر salt کا concentration کم ہو جو نارمولی ہم drinking purpose کے لیے use کرتے ہے اس کو ہم fresh water بولتے ہیں تو یہاں جو بھی animals پائے جاتے ہے اس کو ہم بولتے osmo regulators تو osmo regulators کے حوالے سے بس آپ لوگ نے فیل حال یہی idea discuss کرنا ہے ہم detail میں یہ پڑھ لیتے ہے کہ یہ environment کے مقابلے میں یا ہائپور tonic رہیں گے ہمیشہ different رہیں گے اور ان examples کے اوپر سٹار لگا لیں ہم discussion کرتے ہیں آگے جا کے osmo conformers کے حوالے سے یہ important میں لکھا ہے کہ those animals that change the osmotic concentration of the body fluids according to that of surrounding medium are called osmo conformers these are isotonic to their external environment یہ ایسے animals ہوتے ہیں جو اپنے external environment سے different نہیں رہیں گے بلکہ یہ اپنے environment کے ساتھ ساتھ adopt ہوتے رہیں گے surrounding medium mean اپنے external environment کے اندر اپنے آپ کو adjust کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ وہاں پر جو salt اور water کا concentration ہے وہی salt اور water concentration یا اپنے bodies کے اندر بھی maintain رکھے اور ایسے condition کو ہم کیا بولتے ہے isotonic یہاں پر جو salt اور water body کے اندر میں نے نوٹ کیا ہے کہ the examples of osmo conformers are all marine vertebrates اس کے اوپر star لگا لے some fresh water invertebrates اس کے اوپر بھی star لگا لے and some marine vertebrates like max class max zini and elasmo branches marine invertebrates بھی اس کے example ہے یہ بھی پیپر میں آئے گا fresh water invertebrates بھی اس کے examples ہے یہ بھی پیپر میں آئے گا اور کچھ marine vertebrates بھی اس کے examples ہیں آپ لوگ نے وہاں discuss کیا کہ marine vertebrates mostly اس category میں فعل کرتے ہیں یہاں پر some marine vertebrates اس میں فعل کر رہے ہیں especially جو ضروری ہے یہ والا ہے class magzini اور elasmo branches یہ first year میں آپ لوگ ہیگ فش کو بولتے ہے یہ دونوں کے دونوں آپ لوگ بولیں گی یہ دونوں groups کیا ہوتے ہیں اس کا مطلب ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ آئیسو ٹونک رہتے ہیں وہاں پر میچ کرتے ہیں سالٹ اور واتر کا کنسنٹریشن آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ اب یہ کیسے پاسبل لے آپ لوگ دیکھ لیں میرین ورٹی بریٹس ہے اور میرین ورٹی بریٹس اپنے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے آپ لوگ بولیں گے کہ یہ آئیسو ٹونک رہتے ہیں وہاں پر تو بہت سارا سالٹ ہوتا ہے میرین انوائرمنٹ کس کو بولتے ہے جہاں پر سالٹ موجود ہوتا ہے تو یہ ایک فش ہے یہ اپنے سالٹ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر سالٹ بہت سارا ہے تو اس سالٹ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے باڑی کے اندر کچھ نہ کچھ سٹور کرتے ہے تاکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے نقصان نہ ہو تو یہ لوگ کیا سٹور کر دیتے ہیں یوریا سٹور کر دیتے ہیں یوریا سلیوٹ ہے تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے سلیوٹ کے ساتھ میچنگ ہو جاتی ہے اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ سالف ہو جاتا ہے لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یوریا ٹاکسک ہے یوریا تو ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے سو اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ ٹرائی میتائل امائن اکسائیڈ بھی اپنے باڑی میں سٹور کر دیتا ہے جب ٹرائی میتائل امائن اکسائیڈ بھی ساتھ میں سٹور ہو جاتا ہے تو دو فائدے ہو جاتے ہیں ایک تو ٹرائی میتائل امائن اکسائیڈ یوریا کے جو بیڈ افیکٹ سے اس کے حامز اس سے بچا دیتا ہے اور دوسرا آپ لوگ دیکھ لے سلیوٹ بھی سٹور ہو گیا تو میرین انوائرمنٹ کی بات چل رہی تھی کہ وہاں پر سالٹ بہت سارا موجود ہے تو ان کے باری میں سلیوٹ کیسے زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ نے ڈسکس کیا کہ بہت سارے سالٹ کے ساتھ میچ ہونے کے لئے انہوں نے یوریا اور تی ام اے او سٹور کر دیا اب باہر بھی سلیوٹ ہے لیکن اندر بھی سلیوٹ ہے تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یوریا چونٹ کہ ٹاکس ہے تو اس کے ٹاکس ایفیکٹ سے کیسے بچا جائے تو آپ لوگ نے ڈسکس کیا کریڈ جاتا ہے تی ایم اے او کو ٹرائی میتائیل امائن اکسائیڈ کو کریڈ جاتا ہے آگے میں نے لکھا بھی ہے کہ لکھا ہے کہ یوریا انتہائی زیادہ خطرناک ہے بہت سارے اینیمال کے لئے کیونکہ اس میں یہ دی نیچر ایجن ہے یہ پروٹین کو دی نیچر کرتا ہے پروٹین کے اندر ہائیڈروجن آئیونک بانڈ کو بریک کر رہا ہوتا ہے اور اگر ان کے اس پروٹین بریک ہوں گے تو پھر تو مسئلہ ہوگا تو اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہے یہ اس کیا کیا کر دیا ہے تاکہ یوریا کے ایفیکٹ سے کیا کیا جائے بچا جائے اس کا جو پرابلم کر رہا ہے اس پرابلم سے بچا جائے آئی گیس تو کہ آسمو کنفارمرز کی سمجھ آگئی ہے اگر ان کیسس میں کوئی پرابلم ہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ لیں آن لائن کلاسز اگر آپ لوگ نے میرے ساتھ لینی ہے تو آپ لوگ جائن کر لیں اور باقی اگر آپ لوگ نے یہاں سے کافی سارا پین فیل ہو رہا ہوتا ہے پورا دن لائپ ٹاپ اور نوٹس وغیرہ کے سامنے سو یہی پہ گزارا چلائے اور میں آپ لوگ کو ٹپ دوں گا وہ یہی ہے کہ روم جس روم میں آپ لوگ بیٹے ہیں وہاں کا بھی لائٹ تھوڑا سر ڈم ہو مطلب بہت ہوگا پھر پر پر نہیں ہوگا نیکس ویڈیو لیکچر آپ لوگ دیکھ لیں گوڈ بائی اللہ حافظ